جیسے ملہ کہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ہمیشہ طاقت کا ساتھ دیا میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں صوفیہ کا ذکر کہیں سے اٹھا لیجئے وہ طاقت کے خلاف اٹھیں اچھا اب یہ جو صورت ہم نے دیکھ لیے داتہ دربار پہ جو من کے پہنے کڑے پہنے برسوں سے نہائے نہیں مدتوں سے کلی نہیں یہ صوفی نہیں ہے یہ صوفی نہیں ہے یہ صوفی نہیں ہے اچھا ایک بھیس ہے کہیں خود کردہ ہیں یا گم کردہ ہیں یہ صوفی نہیں ہے صوفی تو دنیا میں اتر کے دنیا کے بیچ میں رہ کے جینا جانتا ہے وہ دنیا سے ہٹ تو سکتا ہی نہیں تر کے دنیا کی بات کرتا ہے تر کے دنیا کی بات کرے گا تو اس کی بنیادی فکر ہے جو بنیادی فلسفہ اس کی نفی ہو جائے گی وہ تو خدا کو ڈھونڈنے نکلا ہے خدا کی کائنات میں تو جو کائنات کو ترک کرے گا وہ کیسے دھولے ہم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ حقیقت کی تلاش میں بلکہ وہ لفظ میں استعمال کرتے ہیں وہ حق اور حقیقت کا کرتے ہیں اور اسی جو استعمال کرتے ہیں عرفان اور عشق کرتے ہیں کیونکہ حقیقت عقل کے ہاتھوں نہیں ملتی عقل تو بس ایک حد تک آپ کو لے جاتی اس سے آگے نہیں لے جاتی وہ جب آتش نمرود میں کھوٹتا ہے تو وہ عشق کھوٹتا ہے عقل تو ہاتھ پیر بان کے پیچھے لے آئے گی کہ جل جاؤ گے کیا کرتے ہو ہٹا ہو مگر ایک اندر سے آپ کی عرفان ہے ادراک ہے نہیں اگر کسی چیز پر یقین ہے اور پختہ ہے تو یہ اس آگ سے گزر جانا کوئی مشکل بات نہیں یہ عشق نہیں ہے آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور پیر کے جانا ہے ہمارے ہم بہت سے لوگ پیرنے اور تیرنے کا فرق نہیں جانتے ہیں تیرنے جو ہے وہ سر پانی سے اوپر ہوتا ہے اور پیرنے جو ہے سر بھی پانی کے نیچے ہوتا ہے تو جب آپ بلکل اس دریہ میں سے گزریں تب کی بات ہے اس لیے صوفیہ کے ہاں سے یہ کہہ دینا اور مولوی کو صوفی کیوں نہیں اچھا لگتا کیونکہ صوفی دیواریں نہیں کھڑی کرتا پل بناتا ہے مولوی دیواریں کھڑی کرتے ہیں صوفی کا خدا رحمان ہے رحیم ہے اور درگزر کرنے والا ہے مولا کا خدا سارا دن ایک چابو کیے بیٹھا ہے کہ یہ غلط کیا اور وہ غلط کیا میرا سوال تو اپنے رب سے یہ کہ مجھے پیدا کیا تھا تم نے غلطی کرنے کے لئے تو اگر مجھ سے غلطی سرزد ہوتی ہے تو مجھے یہ توفیق تو دی گئی ہے کہ مجھے غلطی کی اصلاح کرنے تو میں اس اصلاح کی توفیق میں اس سے محبت کیوں نہ کروں اس سزا کے خیال سے اس سے ڈرتی کیوں رہا ہوں پھر میں کبھی وہ اس توفیق کی طرف نہیں جا پا ہوں اور اصلاح ہمیشہ محبت اور رہنایت اور شفقت سے ہوتے تو صوفی ترک دنیا کا تو قائل ہی نہیں ہے وہ تو دنیا کی دلدل میں گھسا ہوا بیٹھا ہے اور پھر اسے یہ کمال حاصل ہے کہ یہ دنیا اسے چھو کے نہیں گزرتے فارسی کا ایک شیر ہے درمیون قور دریا تخت بندم کر دئی اور بازمی گوئی کہ دامن ترمکن خوشیار باش کہ مجھے تم نے دنیا کے بھمر میں تختے سے بان دیا ہے اور پھر مجھ سے کہتے ہو کہ دیکھو دامن تر نہ ہونے پائے خوشیار رحم صوفی کا کام یہ ہے دنیا کے بھمر میں اترتا ہے مگر اس کا اپنا دامن اس لیے نہیں بھیگتا کہ اس کے پاس بدنیتی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ صرف خلوص نیت سے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کو اخلاق کا اور بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے تو جسے کچھ لینا نہ ہو بدلے میں وہ دنیا کو کیوں ترک کرے گا ترک دنیا کی باتیں تو وہ کرتے ہیں جو حص سے زیادہ دنیا میں ان کا نفس الجا ہوا ہے صوفی کو تو دنیا نظر ہی نہیں آتی اس کے نزدیک تو وہ دنیا ہی اصل حقیقت اور کائنات ہے وہ اس کا فرق ہی نہیں کرتا تو اس کے ترک کی بات کیسے کرے گا یہ تو تضاد ہو جائے گا کہ جیسے دوننے نکلا تھا اسے پہلے ہی مٹا دیا پھر کیا ڈھونڈے گا